اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خانیازی آج ہم بات کریں گے سپورٹس کے حوالے سے جس طرح کھیلے انسانی صحت کے لیے لازمی ہے اس کے ساتھ ایک صحت مند معاشرے کے لیے بھی سپورٹس کا ہنا لازمی ہے لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان سپورٹ کی طرف جو روجان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اہم اشو مواقع دینے کا بھی ہے اگر ان کو مواقع نہ دیے جائیں اگر ان کو بہترین جو اس حوال سے سہولیات ہیں وہ نہیں دی جاتی تو اس کے حوالے سے بھی جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی یہ جاننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس کی آبادی کا زیادتہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو وہاں پر کھیلوں کا روجان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے آج ہم ملتان کے حوالے سے بات کریں گے ملتان میں جو سپورٹس گراؤنڈ بنائے گئے ہیں ان کی اس روجحال آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے نوجوان ہیں ملتان کے جو کھلاری ہیں ملتان کے جو مختلف گیمز کھیلنے والے پلئیر ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں گیمز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا موقف رکھتے ہیں اور کب سے یہ گیم کر رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کے سپورٹس کمپلیکس میں جو ہم میرے بیک گراؤنڈ میں کچھ یہ جو کھنڈرار ٹائپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پانچ سال سے جہاں پر منصوبہ جاری ہے اس کی تازین اور عشقہ اس کو مکمل کرنے کا لیکن پانچ سال گزر چکے ہیں اس گراؤنڈ کو آباد نہیں کیا گیا سارے پانچ کلور روپائی کے قریب جو فانڈز ہیں وہ اس حوالے سے ہر سال آتے ہیں لیپس ہو جاتے ہیں لیکن اس بار کمیشنر ملتان کی ہدایت پر کہا گیا ہے کہ پندرہ نومبر تک اس گراؤنڈ کو مکمل کیا جائے گا لیکن پندرہ نومبر چند دن آنے والے ہیں لیکن ابھی دک کوئی چانسز نظر نہیں آرے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے ہمارے سپورٹس ریپورٹر مقصود چوان موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ملتان میں سپورٹس کے حوالے سے کیا سرگرمیاں جاری ہیں کس طرح دیکھتے ہیں وہ اور انتظامیاں کیا اقدامات کر رہی ہیں مقصود بتائے گا ہم اس وقت سپورٹس گراؤن میں موجود ہیں جو صورتحال ہمارے بیگراؤن میں ناظرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کب سے منصوبہ جاری ہے مکمل کیوں نہیں ہوتا بلال تینکیو اپنے پروگرام میں مجھے اپنا موقف دینے کا سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا یہ پانچ سال سے یہ جو منصوب ہے یہ تاخیر کا شکار ہے پانچ سال سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ اس کے فنڈز جاری ہو گئے ہیں فنڈز مختص ہو گئے ہیں فنڈز جاری کر دیئے گئے ہیں فنڈز ٹھیکے دار کو دے دیئے ہیں کام شروع ہو چکا ہے لیکن پانچ سال میں میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل سٹیڈیم ہی بن جاتا ہے لیکن پانچ سال سے ہم اس ملتان کا واحد سپورٹس کی جاؤنڈ ہے جہاں پہ ہمارے جو مقامی کرکٹ کے پلیئرز ہیں آپ کو پتا ہے کرکٹ ہمارے پاکستان کی سب سے مشہور کھیل بنتا جا رہا ہے قومی کھیل ہوکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو کرکٹ کی طرف رجان وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اسی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو مقامی پلیئرز ہیں ان کو مواقع جائے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے کیوں نہیں کی جا رہے جب تک یہ گراؤنڈ نہیں بنیں گے جب تک یہ میدان کھیلوں کے میدان نہیں بنیں گے تب تک پلیئرز کیسے اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں کیسے اپنی پریکٹس کر سکیں گے اسی طرح سے ہم بات کریں صرف ملتان کا ایک ہی گراؤنڈ ہے ایم سی جی گراؤنڈ ایم سی جی گراؤنڈ نوشی چو کے پاس ہے بلکل وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے وہاں پر میچ کھیلا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں وہاں پر شائکین کے لیے بیٹھنے کی کوئی پروپر سیٹنگ پلیس نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ پاہ ایک تو اس گراؤنڈ کے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے دارے ایک اور گراؤنڈ بھی ہے وہاں پر فٹبال کے پلیئر بھی موجود ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کے لیے کیا سطول دی گئی ہے فٹبال کے پلیئر کے لیے صرف فٹبال تو وہاں پر موجود ہے لیکن اگر آپ ان کے پیویلن دیکھیں وہاں پر نہ ان کا واش رومز آویلبل ہیں نہ ان کے ڈرسنگ رومز آویلبل ہیں بیسک نیٹ ڈرسنگ ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بندہ پلیئر آیا ہے گھر سے آیا ہے اس کو ڈرسنگ جانا ہے اس نے اپنی چینج کرنا ہے ظاہری بات ہے اپنی یونی فارم میں کٹ میں آنا ہے اس کے لیے جب ایک چیز محسر نہیں ہوگی تو وہ ہم اکثر جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کے پیچھے یا کسی اور جگہ پہ جا کر کسی آرڈ میں جا کر یا سپورٹ جمنیزم کے جو واش روم بنائے گئے ہیں وہاں پر آکے وہ اپنی چینجنگ کرتے ہیں جس طرح آپ نے جانا مقصود نے متایا ہے کہ جو مسائل کا سامنا ہے مولتان کو سپورٹس کے حوالے سے جو گراؤنڈ ہیں وہ سالہ سال سے عباد نہیں کی گئے گیا ہے جو فوٹبال کے حوالے سے گراؤنڈ آویلیبل ہے وہاں پر جس طرح کی ورکنگ ہے وہاں پر کوئی ڈیسنگ روم نہیں ہے وہاں پر واش روم کے لیے سہولت نہیں ہے تو یہ مسائل ہے ہم مزید بھی مختلف پلیئرز کے پاس جائیں گے مختلف جو گیم کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے کوچس سے بات کریں گے کہ وہ ان مسائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم نے آپ کو جو اس حوال سے سپورٹ کمپلیکس کے حوالے سے مناظرے دکھائے اب ہم ایک اور گراؤنڈ میں پہنچے ہیں یہ اکھارہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت فن پہلوانی کے حوالے سے جو پہلوان موجود ہیں اس حوالے سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں یہ اکھارے کی اگر بات کریں تو ساٹھ سال سے یہ ملتان میں قائم ہے اور یہاں سے کئی پہلوان یہاں سے نکلے جنہوں نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس حوال سے ابھی بھی جہاں پر جو پہلوان ہیں وہ ملک کی لیول پہ اس کے لیول دیگر دنیا میں ایورٹس ہوتی ہیں ان میں مقابلہ جات میں حصہ لیتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم پاکو ہند حامد کان پہلوان کافی بڑا نام ہیں ہمارے ملتان کا ہمارے پاکستان کا اور فن پہلوانی میں ان کا کوئی مقابل نہیں اور انہوں نے ہر مواقع میں مین ایورٹس سے وہ ون کیے ملک کا بھی نام روشن کیا ملتان کا بھی نام روشن کیا آج ہم ان سے جانیں گے پہلوانی کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے آج پہلوانوں کو کس مدد کون سی مدد درکار ہے حکومت کو کتنی سپورٹ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر ادار ہیں ان کو کس طرح سپونسر کرنا چاہیے ہم حامد کان پہلوان سے جانیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج بتائی گا جس طرح یہاں پر ان حالات میں بھی یہ دنگل آباد ہے اور یہاں پر اس میں جو پہلوان ہیں وہ فنی پہلوانی سکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کس طرح سے آپ مینج کر رہے ہیں کس طرح کی حالات کا سامنے کیا کہیں گے آپ کے سامنے بچے یہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں صبح بھی آتے ہیں شام کو بھی آتے ہیں یہاں ہی سے ہی آپ نے جیسے کہ پہلے کہا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل پہلوان پیدا ہوتے ہیں یہ تو ایک تاریخ آپ نے بتائی اس وقت کن مسئل کا سامنے ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پہلوان کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور جس طرح ہمارے حالات ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو مین ہائلائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ملک کا نام روشن کیا اور اب یہ نوجوان یہ پہلوان جس طرح ٹریننگ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سب سے بڑا جو اس فن کا دشمن ثابت ہویا ہے وہ مہنگائی ہے مہنگائی نے پہلوانوں کی کیا عام آدمی کی بھی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور ہمارا کھیل بظاہر تو بڑا ہی سستہ اور مٹی کا کھیل ہے مگر اس کو کرنے کے لیے بڑا ہی مہنگی خوراک درکار ہے جو کہ ایک عام آدمی غریب آدمی اپنے گھر سے نہیں کھا سکتا اس کے لیے ہمیں جیسے کہ پاکستان بننے سے پہلے راجہ مہراجوں کو کھیل تھا یہ راجہ مہراجہ جو تھے علاقوں کے اپنے پہلوانوں کو رکھتے تھے ان کو مہانہ تنخائیں دیتے تھے اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اس کے بعد مختلف محکموں نے یہ بیڑا اٹھایا پاکستان آرمی ریلوے وابڈا اس طرح سے اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے اور جو اچھے پہلوان ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو نوکری ملنی چاہیے جو اچھے لیول کے پہلوان ہیں نیشنل لیول کے پہلوان ہیں خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب کے جو پہلوان ہیں ان کو وابڈا میں اور آرمی میں اور ریلوے میں نوکرییں ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا کم از کم اپنا فن تو جاری رکھ سکیں اور کسی پہ بوجھ نہ بنیں اور وہ بیروزگار نہ پھریں کیونکہ یہ ہمارا واحد ایسا کھیل ہے پاکستان میں کرکٹ کے بعد جہاں پہ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے یہ آپ نے اس طرح بتایا کہ ایک مہنگا بھی ہے کیونکہ جو مہنگا ہی ہے ایک جو پہلوان ہے اس کی خوراک ذرا بتایا تاکہ سننے والوں کی معلوم ہو کہ ایک پہلوان تیار کیسے ہوتا ہے اس کو کیا خوراکی ضرورت ہوتی ہے کتنا اس پہ خرچہ ہوتا ہے اس کے والے صرف بتایا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تین سے چار سال کا عرصہ درکار ہے ایک پہلوان بننے کے لیے اور اسی دوران ہی لوگ ہمت ہار کے اکھاڑا یا اپنی ورزے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہی آئیں گے تو ہم پہلوان بن جائیں گے یا اچھے پلیئر بن جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے ایک اچھا پہلوان بننے کے لیے تین سے چار سال کا عرصہ درکار ہے اور اس کے لیے اچھی خوراک کا ہونا ضروری ہے آخر میں مجھے کچھ نام بتا دیں جو اس رکھائے سے نکلے انہوں نے نام روشن کیا اور ابھی جو نیشنل لیول پر گیمز کے مقابلے کرنے جارے ہیں ان کے کچھ نام بتا دیں سب سے پہلے تو میرے بڑے بھائی شاید خان جو ایشیا میں پانچ میں پوزیشن ان کی آئی چیمپینشپ میں پاکستان کا ایک بڑا نام میرا الحمدللہ پاکستان میں رستم پاکوہن کا ٹائٹل نیشنل چیمپین رستم ملتان اور اس طرح کے بہت اور ٹائٹل ہیں جو میں نے حاصل کی ہیں اسی طرح ہمارے بہت اچھے پلئیر سعید رہی پہلوان ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی بہت اچھے مقابلے کیے اسی طرح امیر پہلوان ڈی جی خان سے جن کا تعلق ہے وہ بھی یہاں میرے پاس اکھاڑا کھیلتے رہے اور اسی طرح اب آنے والے یہ جو آپ کے سامنے قاضی محبوب پہلوان یہ ایک چمکتا ستارہ ہے ملتان کا اور آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کا نام اپنے ملتان کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا اور اس حوال سے یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا جھنڈا بیرون ملک دنیا کے دیگر ممالک میں لہرائیا اور انہی کے وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوا اور یہی اگر اس طرح جو یہاں پہ گیم جاری ہے جیسا فن پہلوانی ہے اگر اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو یہی پہلوان ملک میں ملتان کا نام روشن کریں گے اور دیگر ممالک میں جا کر پاکستان کا نام روشن کریں گے اور یہی ہمارا ایک صحت مند معاشرہ ہوگا اور یہی ہمارا سوفٹ امیج ہوگا جو کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم مزید بھی جو دیگر گیمز ہیں ملتان میں ہو رہی ہیں ہم اس حوالے سے بھی صورتحال آپ کو دکھائیں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بھائی کے بعد ملکم ایک ناظرین جیسے کہ ہم سپورٹ کے حوالے سے بات کریں سپورٹ جمنیزیہ میں مقابلے جاری ہیں اور ہمارا ساتھ جو پلئیئرز ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ سپورٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بیڈمنٹن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو آج ٹورنمنٹ جاری ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈر فورٹین میں یہ نیشنل لیول پر گیم کر چکے ہیں اور آج جہاں بھی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے عبداللہ سے جانتے ہیں کہ وہ اس کا ولی سے کیا کہتے ہیں عبداللہ بتائے گا پہلے تو اپنے ایکسپریئنس بتائے اتنی کم عمر میں سپورٹ میں آنا اور نیشنل لیول لکھ جانا کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ بیڈمنٹن کھیلوں اور میں دو دار انیس میں لہور میں کورٹر فائنل ہارتہ نیشنل کا تو اس وجہ سے مجھے بیڈمنٹن کا شوق ہے شروع سے ہی فادر وغیرہ کو شوق تو اس کی وجہ سے میں بیڈمنٹن ہوں ہم آج سے دور بھی پلیئرز موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے آج کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے بھی جانیں گے اس کے ساتھ جو ملتان میں بیڈمنٹن کا فروگ ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے چاہاں بتائے گا پہلے تو ملتان کے بات کر لیں ملتان میں آپ ملتان سے جی میں ملتان سے ہوں ملتان کے حوالے سے بتائے گا کس طرح سپورٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انڈور گیمز ہیں جہاں پہ ایک کم جگہ پہ ہم اچھ گیم کر سکتے ہیں تو اس کو کس طرح فروگ دیا جا سکتے ہیں بسم اللہ فرس طرح فال تو سٹارٹ میں جب میں نے گیم سٹارٹ کی تھی اس طرح میں یہاں پر اتنا بیڈمنٹن کا ٹرنڈ نہیں تھا بہت سینئر پلیئر ہی گیلتے تھے جونیورز کو آگے نہیں آنا دیا جاتا تھا لیکن اب ہمارے جو کوچ ہیں نیس خان صاحب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو آگے لے کر رہے ہیں میں پرموٹ کیا اسی طرح باقی گیمز میں بھی ہم جاتے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں رننگ کرنے دیکھتے ہیں کہ جونیورز بے باگے آ رہے ہیں پہلے ایسا ٹرنڈ نہیں تھا سینئرز ہی کلتے رہتے تھے مطلب کوئی جونیورز نہیں نکلتا تھا لیکن اب الحمدللہ جونیورز کو موقع دیتے ہیں یہ عبداللہ جو ہے ابھی جس کا پہلے ہوا ہے یہ بچہ بھی ہمارے پاس کھیلتا تھا یہ نے ہمارے پاس سٹارٹ کیا ہے اس کے والد سے بیٹنڈن کی پلئیر ہیں مطلب ہے کہ تو بات ہو گئی کہ گیمز میں اب ہماری سٹوڈنٹس نے ہمارے نوجوانوں نے آنا شروع کر دیا لیکن ہم بات کریں مسائل کی کتنا لازمی ہے فوکس کرنا حکومت کا ہمارے اداروں کا گراؤنڈس کی کتنی ضرورت ہے جو گراؤنڈ مجود ہیں ان کی کیا حالات ہیں اس کے حوال سے ذرا بتائیے بس حالات تو بہت برے ہیں اگر ہم اسی کلپ سے حالات لیں تو یہاں پر چھت جو ہے وہ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے جب بھی یہاں پر بارش آجائے یا کچھ بھی ہو جائے یہاں پر بند ہو جاتا ہے کیونکہ چھت سے پانی گرتا اور کبھی بھی یہ چھت گر سکت کہ اس کے یہ حالات ہیں حکومت کو چاہیے کہ جب تک انہیں نہیں آگے لے کر آئیں گے تو کیسے ہی ہمارے خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ خود ایک اچھے پلیئر ہے چکے ہیں ایک اچھے پلیئر ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ جہاں پر گراؤنڈ آباد ہوں گے تو وہاں کے ہسپیٹل ویران ہوں گے انشاء آپ بتائیے گا جی جو سائی سردال نے بات کی کیا سمجھتے ہیں آپ نے اتنا ٹائم دیا سپورٹ کو ابھی بھی آپ گیم میں ہیں تو ایک نوجوان کے لیے کتنی لازمی ہے پہلے یہ بتا دیں سپورٹ بسم اللہ بہمانے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے یہ گیم بہت اچھی ہے کیونکہ ہمیں نا یہ کوئی بھی سپورٹس ہے وہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا گھر ہے ہم ادھر آ کے اب انیس بھائی ہیں کوچ ملتان کے یہ بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے اس سے پہلے جب ہم چھوٹے تھے جب ہم نے گیم سٹارٹ کی تو اس طرح کا کوئی محول نہیں تھا ملتان میں ٹھیک ہے کافی ایکسپنسیو گیم ہے اس کی ہر چیز بہت ایکسپنسیو ہے ٹھیک ہے کوئی سپانسرز ہوں کوئی ایسے ادارے ہوں جو کہ ادھر آ کے بچوں کے لیے اپنا بخوبی انجام دیں کام ٹھیک ہے نا تو یہ گیم انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دو سے تین سال میں کہ ملتان میں کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ انشاءاللہ ملک کی نمائندگی کریں آپ کی سمجھتے ہیں کہ جو ملتان کا ٹیلنٹ ہے اس میں کچھ کمی نہیں ہے صرف سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایک سپونسر کرنے کی ضرورت ہے جی جی الحمدللہ یہ عبداللہ ہے بچہ ایک اس کے ساتھ ابراہیم ہے اس طرح کے کئی اور نوجوان ینگ سٹ پلیئر ہیں ہزیمہ ہو گیا اس طرح کے اور کافی پلیئرز ہیں جو کہ ملتان میں ایک ملتان ریجن میں ان کا ایک نام بن چکا ہے اس ٹائم لیکن انیز بھائی ادھر صرف ایک ٹورنمنٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ٹورنمنٹ نہیں کیا جاتا یا ایک پر فیکٹ بیڈمنٹن کلب ہے ملتان میں اب چونکہ جب ہم کھیلتے تھے تب اتنی بیڈمنٹن نہیں ہوتے تھی لیکن اب بہت اچھی اور بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں اس گیم میں ٹھیک ہے تو یہ سپورس بورڈ کو چاہیے کوئی اس طرح توجہ دے ٹھیک ہے اور دو سے تین ماہ بعد ایسا ہوتا ہے کہ یہ جمنیزیم بند ہو جاتا ہے جو کہ سات سے آٹھ ماہ بعد کھلتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ٹورنمنٹ ہوتے ہیں نہیں جب حکومت چاہتی ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام آتا ہے تو یہ اس کو لوگ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بچوں کو ٹائمنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ چلتے رہتے ہیں لیکن جو ایک مین نرسری ہے یہاں پہ ان بچوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں تو یہ آلہ حکام سے میری گزارش ہے کہ اس کو بند نہ ہونے دیا جائے ٹھیک ہے نا اس کو سیاسی نظر نہیں کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ بچوں نے یہی سے سیکھنا ہے بلکہ جس طرح آپ نے جانا انہوں نے بتایا کہ مولتان میں ٹیلنٹ ہے لیکن صرف کمی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ان پر فوکس کرنے کی ان کو سپونسر کرنے کی اس طوالے سے حکومتی سطح پر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی اس طوالے سے ورکنگ کرنا ہوگی اس کے ساتھ ہمارے سکول کالجز میں بھی اس طرح کے ٹورنمنٹس کو فروغ دینا ہوگا تب ہی ہم ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتے ہیں ہم مزید بھی اس سوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ فیمیر سٹوڈنٹس و فیمیرز ہمارے ساتھ جو بیڈیمنٹنز کی پلیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس وقت پہنچے ہیں سپورٹ جمنیزیہ میں یہاں پر اس وقت جو بیڈیمنٹن کے ٹورنمنٹ ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے میل کا مقابلہ ہوا ہے جو اس وقت میرے بیکڈرونڈ میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس وقت کمپیٹیشن جاری ہے جبکہ جو فیمیل کا ٹورنمنٹ تھا وہ اس وقت مکمل ہوا ہے جو پرائز جسٹوڈیشن ہے وہ مکمل ہویا ہے اس حوالے سے ہم جو جیتنے والی پلیئرز ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ بیڈیمنٹن کے حوالے سے کیا کرتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں کتنا لازمی ہے سپورٹس فیمیلز کے لیے میلز کے لیے ہم ان سے بات کریں گے ہم حاصل کشمائل موجود ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ملتان ڈیویزن میں ہم ان سے بات کریں گے کشمائل سب سے پہلے آپ کو مبارک بعد آپ نے یہ ٹورنمنٹ ون کیا کیسے تا فیل کر رہے ہیں مبارک ایکچلی آپٹر کورنٹائن ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم پھر سے اپنی گیم کو کنٹینیو کر سکیں کیونکہ دیورنگ ڈا لوگ ڈان ہماری پڑھائی کا بہت حرج ہوا اور ہماری گیم کا بہت حرج ہوا لیکن ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں موقع ملے پھر سے اپنی گیم کنٹینیو کرنے کا اور ہم ابھی ابھی اپنی پرائیس جسٹیبیوشن لے کر ابھی اپنا میلز پلیئرز کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے جائیں بیٹمنٹر کے فالے سے یہ کہنا چاہوں گے کہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو سپورٹس میں ڈالیں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہماری فی ملز ہیں ہماری جو بہنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ موسیلی والدین نہیں بیجتی ان کو سپورٹس گراؤن میں یا ان کے لیے وہ جگہ نہیں ہے گراؤنس نہیں ہے یہ کتنا لازمی ہے کتنی سپورٹ چاہیے والدین کی کتنی سپورٹ چاہیے ہماری اندزامیہ کی ہماری فی ملز کو سوسائیٹی کے بہت سپورٹ چاہیے ہوتی پیرنٹس کی زیادہ چاہیے ہوتی کیونکہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے بھی ڈالیں نہ کہ صرف پڑھائی کے لیے اور سپیشلی لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز گیمز اور جوگنگ وکرہ یہ سب کریں ایک اور میں بات آپ سے بھی پوچھوں گا پہلے پلیئر سے بھی میں نے یہ بات پوچھی ہے والدین کی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ سپورٹس میں آ گیا تو وہ تعلیم پر توجہ نہیں دے گا تو آپ اس رجحان کو آپ اس خیال کو کیسا سمجھتے ہیں نہیں بالکل جاتا ہے کیونکہ اس سے ملکہ زیادہ ریفرشمنٹ ملتی مائنڈ کو ہمیشہ پڑھائی کرنا ضروری نہیں ہوتا آپ ادھر آئیں کھیلیں پھر پڑھیں اس سے زیادہ آپ کی مائنڈ دو سائٹ ہوتا ہے اگر ایک ہی جگہ آپ کی مائنڈ سائٹ ہوگا تو آپ بھی پیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس لئے فیزیکل ایکٹیوٹیز زیادہ ضروری ہوتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لئے گراؤنڈ کا ہونا لازمی ہے ایک ایسی انوارمنٹ کا لازمی ہونا ہے جہاں پہ ایک پلیئرز ہیں ہماری فیمیلز ہیں چاہیے میلز ہیں وہ ایک انرجی کے ساتھ گیم کر سکیں باقی خیالات سے ہٹ کر تو اس کیا سمجھتے ہیں ملتان میں کتنا فروغ دیا جانا چاہیے کیا آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اس کے علاوہ جو ہماری دزامی ہے کیا مطالبہ کریں حکومت سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گے کہ ہر والدین سے یہ درخواست میری کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں وہ بھی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں ان کو ڈالیں تاکہ وہ صرف گھر تک نہ رہے محدود رہ سکیں بلکہ باہر نکلیں سوسائیٹی میں کھیلیں ان کو پتا چلیں کہ سوسائیٹی میں کیسے جینا ہے کیسے کھیلنا ہے کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹیز ہماری باڈی کے لیے ہمارے منٹلی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے بلکل جو گیمز ہیں وہ فیزیکل فیٹنس کے لیے اس کے علاوہ منٹل فیٹنس کے لیے کافی لازمی ہے ہمارے ساتھ ایک اور پلیئر بھی موجود ہیں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے اور اس سوالے سے وہ بھی کافی خوش ہے ہم ان سے بھی ان کے تاثرات جانتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو مبارک بات آپ نے اس کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور ایک نمائیہ اپنے پوزیشن حاصل کی کیسا فیل کر رہے ہیں دی میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں میں نے ایک تو ہماری کافی عرصے تک گیم نہیں ہوئی تھی اور کافی عرصے بعد ہماری لونگ پیئر ٹائن بعد گیم سٹارٹ ہوئی اس کے بعد ایونٹ آیا انٹر تیسل آیا ہے اور میں بہت خوش رہوں کہ میں نے سیکنڈ پوزیشن لیا ہے ہماری فیمیس کالیجز میں ہیں سکولز میں ہیں اجھا یونیورسٹیز میں ہیں ہم موستوی دیکھتے ہیں کہ خواتین گیمز کی طرف نہیں آتی روجان کم ہے تو کیا میسیج دیں گی جو گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں ہماری جو ایونیورسٹیز میں سکولز میں جاتی ہیں کالجزز میں جاتی ہیں تعلیم پر فوکس کر رہی ہیں لیکن گیمز پر فوکس کم ہے تو کیا میسیج دیں گے میں انہیں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ گیم کو بھی رکھیں کیونکہ گیم ایک ہماری مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہے کیونکہ فزیکلی انسان کو وہ فیٹ رکھتی ہے سٹڈی کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی دیر گیم کرنے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعلیمی ساتھ ساتھ جاری ہے اور گیمز بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں اس کے ساتھ سے یہ بتا دیں جس طرح یہاں انوارمنٹ ہے آپ نے گیم کھیلی اور اس کے بعد آپ نے پوزیشن حاصل کی سیکنڈ پوزیشن پر آئی اور آپ گھر جاری ہیں تو گھر والوں کو کیسا رسپونس ہوگا اور جب آپ نے گیمز سٹارٹ کی تو گھر والوں نے کس طرح سپورٹ کیا جی میرے بابا اور ممہ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کیونکہ میرے بابا بہت مطلب کہ سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے میں اب گھر جاؤں گی تو بہت خوش ہوں گے بابا تو ادھر نہیں ہوتے تو اس وجہ سے انہی کو کال پہ ہی بتاؤں گی تو بس بلکل چہلوں سے جو خوشی ہے وہ نمائیں ہیں اور اس طرح سے آپ نے جانا کہ کس طرح سے جو یہ پلئیئرز ہیں آج انہوں نے یہ ٹورنمنٹ ون کیا بیڈی مینٹن کا ٹورنمنٹ ون کیا پہلی اور دوسری پوزیشن آسل کی ملتان ڈیویزن میں اور اس طرح سے ان کے ہی تاثرات ہیں کہ اس طرح کی گیمز کو فروغ دینا ہوگا جو فیملیز گھروں میں موجود ہیں ان کو اس طرح سے گیمز میں پارٹسپیٹ کرنا ہوگا تب ہی جو ہم ایک جو ہمارا ہیلتھی معاشرہ ہے ایک ہیلتھی سوسائٹی ہے ہم اس کو فروغ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنے نوجوانوں میں نیگٹیو ایکٹیوٹیز دیکھ رہی ہیں اس پر کابو پایا جا سکتا ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جیسے کہ ہم آج سپورٹس کے حوالے سے بات کریں اور جس طرح کھیلیں انسانی صحت کے لئے کافی ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ملک و قوم کی ترقی میں ان کا نام روشن کرنے میں ہمارے پلیئرز کا بھی کافی اہم کردار ہے اور اس حوالے سے ملتان میں اس پر کتنا فوکس کے جارے ہیں ہم اس وقت سپورٹس گرون میں پہنچے ہیں اور یہاں پر فٹوال کے جو پلیئرز ہیں ملتان کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنے ہے کس طرح وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے حوالے سے فوٹوال میں کتنا روجان آ رہا ہے ہمارے ساتھ وابڈا کے پلیئرز ہیں اور کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکرم صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے گیا گیا تھا نوید صاحب بتائے گا سپورٹس ایک اہم چیز ہے ہم دیکھتے ایکٹیوٹی ہے ٹیکٹس سیشن جاری ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان میں فوٹوال کس طرح سے فروغ پا رہی ہے اور کتنا فوکس ہونا چاہیے انتظامی ایک جانے سے سب سے پہلے روی چینل کا شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے فوٹوال پر ایک فوکس کی اور آپ فوٹوال کو پرموٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی روی چینل فوٹوال کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے مسائل ہیں جیسے مطلب اکیڈمی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو موقع ملے زیادہ سے زیادہ کھیلنے کا وسائل بہت ہمارے محدود ہیں پر مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں تو گورمنٹ کو توجہ دینی چاہیے فوٹوال پر کیونکہ ٹیلنٹ ہمارا بہت زیادہ ہے جب ہمارے سکولز میں کالیج میں یونیورسٹی میں کام ہوگا بچے ادھر سے آئیں گے آگے ہمارے ڈسٹری کو سوبے کو اور پاکستان ڈیم کو ریپریزنٹ کریں گے تو ہمارے اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آئے گا تو یہ بہت زیادہ مسائل ہے کیونکہ پہلے جب سکول میں اور کالیج میں اور یونیورسٹی میں یہ کام ہوتا تھا تو پلیئرز زیادہ آتے تھے اب آج کل اس سیڈ پہ بھی تھوڑا فوکس کم ہے جس کی وجہ سے ہمارا پلیئرز اس سیڈ پہ آنے گی رہا اور سپونسرز کی بہت زیادہ کم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فوٹبول ایک ایسا گیم ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے آپ نے بات کی کہ سپورٹس میں جو اب نوجوان ہیں وہ کم آ رہے ہیں جو کالیج یونیورسٹری سے ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ والدہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ سپورٹس میں چلا گیا تو تعلیم کا اس کا حرج ہوگا تو اس پہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ والدہیں کو کس طرح سمجھایا جا سکتے ہیں دیکھیں کہ کوئی بھی ایکٹیوٹی ہے جو ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے بچوں کو لے کے آنا چاہیے گراؤنڈ میں کیونکہ بچوں کا سکولز ہے یا کالیج یونیورسٹری ہے یا اور دوسری ایکٹیوٹی ہوتی ہیں گھر میں ہوتے ہر وقت یا موبائلز پہ زیادہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس میں بچہ لیزی بھی ہوتا ہے اور اس طرح مطلب ایکٹیوٹی نہیں ہوتا پر بچوں کو جب تک آپ گراؤنڈ میں نہیں لے کے آئیں گے جب تک بچے ایکٹیو نہیں ہوگا یقینا جب تک گراؤنڈ میں بچے نہیں آئیں گے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے سپونسر کی آپ نے بات کی کتنا ضروری ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے جو ہماری انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو کافی فروغ ملتا ہے سپونسر ملتے ہیں ایڈز ملتے ہیں لیکن ہم ان گیمز کی بات کر لیں تو یہاں پر روجان کم نظر آتا ہے تو اس کو کس طرح سے بہتر بنا جا سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں جب تک کسی بھی چیز کو اگر پرویسٹی نہیں ملے گی یا سپونسر نہیں ملیں گے تو وہ کیسے فروغ ہوگا اب یہ فٹبال ایک ایسا ہے کہ یہ ملتان میں آل پاکستان ٹورنیمنٹ ہوتا ہے کلاہ کاسیم باغ پر ادھر جا کے دیکھیں اتنا زیادہ کراوڈ ہو پر جب تک اس کو لائیو میچز نہیں دکھائے جائیں گے یا سپونسر نہیں آئیں گے پلیئرز کو جب کچھ ملے گا نہیں تو پھر آپ کیسے مطلب سکیر ہوگی کوئی بھی گیم اب پیرنٹس کا بھی جیسے ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید اس کا فیوچر نہیں ہے پر جب سپونسر آئے گا پیسہ ملے گا پلیئرز کو اور بینیفیٹس ملیں گے تو لازمی بات ہے کرکٹ کی طرح دوسرے لوگ بھی چاہیں گے کہ ہمارا فٹبال پرموٹ اور پلیئرز آئیں کھیلے جا کے فٹبال اس طرح کی گیموں کو ہم نے پرموٹ کرنا ہوں گا حکومتی سرطہ بی بھی اور ہمارے جو تجارتی اس سرطہ بھی ان کو بھی پرموٹ کرنا ہوں گا ہمارے سے پلیئرز بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے چاہا آپ اپنا نام بتائے گا محمد عددان آپ کب سے سپورٹس میں ہیں اور آپ فٹبال کے پلیئر ہیں تو کونسی گیم کرتے ہیں میں آپ فٹبال کی گیم کرتا ہوں اور تقریباً دس سال سے ملتان مابڑا کی کو ریپرزنٹ کر رہا ہوں اور ابھی بھی کیمپ لگا ہوا ادھر نزدیک ترنامیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پارٹی سپیٹ کے لیے تقریباً دس بارہ دن ہو گئے یہاں پہ کیمپ میں ہم آپ دس سال سے گیم میں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح فوکس کیا جانا چاہیے ہماری سپورٹس کو اس طرح کیا جا رہا ہے نہیں اس طرح نہیں کیا جا رہا جو فسیلٹیز ایک پلیئر کو ملنے چاہیے سپورٹس میں کو وہ نہیں مل رہی کیونکہ جتنے اس میں سپانسر آئیں گے اتنا ایک پلیئر کو بینیفیٹ ہوگا تو اس میں تقریباً یہی کہہ سکتے ہیں کہ گراس روٹ سے جب کام شروع ہوگا لو لیول سے جب اپر تک جائیں گے پلیئر جائے گا تو میرے خیال سے فوٹبال زیادہ پرموٹ ہوگا فوٹبال کے بعد کہیں تو جسمانی صحت کے لیے میرے خیال میں سب سے ایک بیسٹ گیم ہے اس میں ایک ہیلتھی گیم ہے اس میں جو دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس بھی یہاں ہیں اس کے لیے وہ جو نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں تو فیزیکل ٹریننگ اس میں زیادہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک عام نوجوان کے لیے یہ لازمی گیم ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر جو سٹوڈنٹس آج کار موبائل میں لگے رہتے ہیں ان کا جو مائنڈ وہ فیڈ اپ ہو جاتا تو اس کے لیے میرے خیال سے ان کو ضروری ہے کہ تقریباً دن میں کوئی ایک دو گھنٹہ گراؤنڈ میں ضرور سپینڈ کریں تاکہ ان کے منٹالیٹی جو ہے وہ اور اچھی ہو جائے ایک سے دو گھنٹے گراؤنڈ میں لازمی سپینڈ کرنے ہوگے نوجوانوں کو تب ہی وہ فیزیکل دور پر اور منٹلی دور پر فیٹ رہ سکتے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پب جی گیم اور دیگر گیموں میں لگے ہوتے ہیں لیکن یہ جو گیم ہیں اگر ان میں وہ آئے تو ان میں وہ زیادہ صحت مند رہیں گے اور نیجیٹک رہیں گے اچھا آپ بتائے گا آپ ملتان سے ہیں نہیں میں بہاولپور سے ہوں میرے نام محمد آدل ہے میں پاکستان نیشنل ٹیم کو بھی ریپزیڈنٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں پاکستان وابڈا کو بھی اور ملتان وابڈا کو بھی نیشنل ٹیم کو بھی آپ نومینگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح بہاولپور سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پوری ریجن کی بات کر لیں پوری سوچ کی بات کر لیں تو سپورٹس کے حوالے سے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمیں جو نا گراؤنڈ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں جو نا سپانسر کی اور سپانسر تب ہی آئے گا جبکہ کوئی جیسے بھی آل پاکستان نوید بھائی نے ذکر کیا کہ کلے پہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے بہت اچھا کہ پوری جو نا ملک سے ٹیمیں آتی ہیں اس میں اچھی اچھی تو اور کچھ نہیں تو میڈیا کے کسی بھی چینل کو آگے بڑھنا چاہیے اور کچھ نہیں سمی فائنل اور فائنل دکھائیں تاکہ ٹی وی پہ لوگ دیکھیں بیٹھ کے کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں یا ہمارے جو نا ریجن کے لوگ کھیل رہے ہیں وہاں پہ تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جلد سے جلد جو نا فوٹبال پرموٹ ہوگا جیسے ہماری حاکی ہے وہ میڈیا نہیں دکھا رہا تو وہ بالکل اس وقت تباہ ہو گئی وہ اس کا یہی وجہ ہے کہ میڈیا یا سپانسر نہیں ہے اس کے ساتھ سے میڈیا کے ساتھ میرے خیال میں جو ہماری حکومتی صدا پر اگر وہ پرموٹ کریں وہ سپانسر کریں تو یقین باقی لوگ بھی ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے بلکل اسی طرح ہیں کہ جیسے ابھی کرکٹ کو ایک حکومت کی طرف سے بجڑ ملتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ فوٹبال یا حاکی کو کوئی حکومت کی طرف سے بجڑ ملتا ہو تو میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے یا اور جو ریجن کے لوگ ہیں ان سے کہ فوٹبال پر بھی تھوڑا فوکس کریں تاکہ اس کو بھی پرموشن ملے اور یہ آگیا ہے بلکل اس طرح کی گیمز کو پرموٹ کرنا ہوگا حکومتی صدا پر اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مخیہ حضرات ہیں وہ بھی اگر ان کو سپورٹ کریں تو تب اس طرح کی گیمز کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ ہوگا جو ہمارے نوجوان اس میں حصہ لیتے ہیں آپ نے دیکھو ہوا کس طرح کی فوٹبال کی گیم کس طرح جاری ہے اور یہ کتنا لازمی ہے فیزیکل فٹنس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر گیمز کے مقابلے کی بات کریں تو فوٹبال کا رجان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن سپونسر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامن ہے جو کہ آپ نے کھلاریوں کی زبانی جانا ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم نے آج بات کی سپورٹس کے حوالے سے پلیئر سے بات کی مختلف گیموں کے جو پلیئرز ہیں ملتان کی ہم نے ان سے پوچھا اور مسائل بھی آپ کو دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجوانوں میں ایک جذبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جسے انہوں نے بتایا کہ گیمز کتنی ضروری ہیں صحت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دیکھائے ایکٹیوٹیز کے لیے تو وہ ابھی آپ نے جانی ہو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیویزنل سپورٹس آفیسر رانان ندیم انجم صاحب ہم اُن سے جانیں گے کہ ڈیویزن ملتان میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز جاری ہیں کتنے گراؤنڈ آباد ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں جو ہاکی کے حوالے سے کئی عرصے سے ہم سن رہے ہیں سپورٹس کے حوالے سے ہم نے آج کھلاریوں سے بات کی خوش بھی نظر آئے اور ایک پریشان بھی نظر آئے کہ ہمیں سپونسر نہیں ملتے ہمیں وہ والا کیا کہتے ہیں ایجی نہیں ملتا جو باقی کرکٹ کے حوالے سے جو ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں ان کو ملتا ہے سپورٹس کے حوالے سے کیوں اس کے حوالے سے یہ حصہ کا رجحان ہے کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جو سپورٹس کا ایک اہم شعبہ ہے اس کے پرموشن کے لئے یہاں پر آئے ہیں روحی ہمیشہ ساتھ رہے جو بات آپ نے سپورٹس کے حوالے سے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سپورٹس جو ہے وہ ڈیکلائن میں رہی ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن گورنمنٹ و پنجاب کی پوری کوشش ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو ایسی اپورشنٹیز دی جائیں موقع دیے جائیں جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو ان کا جاگر بھی کر سکیں پرموٹ بھی کر سکیں اور آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں اس وقت کرنڈلی سیچوشن ہی تھی کووڈ آ گیا مارچ میں اور اس کے بعد وہ اس میں ہماری تمام زندگی کے تمام شعبوں کی ساری جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ روک گئی تھی ابھی سی ام صاحب نے سپیشلی اس پہ میٹنگ بھی کی کہ وہ بچے اور دیفنیلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انسان کی سب سب کی لائف پہ پڑا کھلاڑی جو ڈیلی پریکٹس کرتے تھے وہ ڈیپریسیو کنڈیشن میں آگے تو اب یہ سی ام صاحب نے اس پہ باقیدہ میٹنگ کی اور انہوں نے اپنا یہ ویجن دیا کہ ہم دو ماہ کے لیے کھلاڑیوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں اس وچے کووڑ بھی ساتھ سال چاہ رہا ہے اور ان ایس اوپیز کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے تو اس معاملے میں اس وقت ہمارے سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی ڈیریکشن پہ پورے پنجاب میں ہم نے ایکٹیوٹیز شروع کر دی ہیں اس میں کمیشنر صاحب بڑا سپورٹنگ رول ہمیں دے رہے ہیں بڑی پوری سپرویجن دے رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی جو ہیں اور انہوں نے کمیشنر صاحب نے ملتان ڈیویزن کے بات کر لیں کتنے گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں کب تک بنیں گے کیا ملتان کے پلیئرز کے لیے ڈیویزن کے جس طرح ہم خانے وال کو شامل کر لیں بیہاری کو شامل کر لیں لودنا کو شامل کر لیں کیا ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کوئی جی اس وقت گورنمنٹ انفرسٹرکٹر کو بڑا فوکس کر رہی ہے اور اس وقت ہماری جو کرنٹ ای ڈی پی چارل رہی یعنیوڈ ڈیویلمنٹ پروگرم اس وقت ہماری اٹھارہ سکی میں جو ہیں وہ ای ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہیں جو اس وقت آن گوئنگ ہیں اس کے علاوہ پرائی منسل صاحب کا ایک ویزن تھا کہ ایسی جگہ جو بورڈ آف ریونیو کی جگہ پڑی ہوئی ہے اور وہاں کھلاری قریب ہیں دیہاتوں میں اور وہ ان کو فسیلیٹڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سوفٹ سپورٹس کے نام سے ایک انیشیٹیو لیا ہے تو جو ہمارے گراؤنڈز پلی اپنا گراؤنڈز آویلیبل تھے جہاں ہمیں بہت زیادہ انیویسمنٹ نہیں کرنی پڑے صرف اس کو ہم نے ایک پلی ایبل بنایا ہے اس کی لیولنگ کی ہے گراسنگ کی ہے تو وہ اس میں ہم نے یہاں سے ایڈنٹیفائی کی تھی جگہ تو انیشیلی ابھی ہمیں ملتان ڈویر میں دو جو ہماری فسیلیٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں لودرا میں دونوں اس کے بعد نیکس جو فیز آئے گا اس میں پھر باقی جو ہمارے ارزلے ہیں اس میں بنے گی حاکی کے حوالے سے بات کر لیں حاکی کے حوالے سے کافی عرصہ ہم سنتے رہے ہیں ہمارے ریپورٹر مقصود بھائی بھی ہر مہینے خبر چلاتے ہیں کہ آسٹرو ٹرپ بن رہا ہے تو یہ کب بنے گا اس کے حوالے سے کیا آپ کے اٹھا جی اس میں ہمارا پہلے تو یہاں پرورگرام تھا ہماری اسی کمپلیکس کے اندر لیکن چونکہ آسٹرو ٹرپ ایک ایسا منصوب ہے جو کل کو زہرہ انٹرنیشنل سینڈرڈ کا بننا ہے تو یہاں جو ہمارے پاس لینڈ اویر بل تھی وہ تھوڑی سی کام تھی اس کے لیے تو اس کو پھر ہم نے شفٹ کیا وہاں پہ مطیطال میں ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس کے لیے جگہ پڑی ہوئی تھی پھر چونکہ ایک گورنمنٹ کا یہاں جنوبی پنجاب کی پرموشن کے لیے ان کا سیکریٹریٹر بنانے کا پلان بنا تو اس میں پھر وہ جگہ چونکہ وہ ایسی جگہ پہ لوکیشن تھی کہ وہاں وہ سیکریٹر کے لیے موضوع تھی وہ گورنمنٹ نے اس کو سیکریٹر کے لیے مختص کر دیا لیکن پھر اس میں کمیشنر صاحب نے زلہ انتظام یعنی ڈی سی صاحب نے کوشش کر کے سپورٹس دپارڈوں نے کوشش کر کے جو ہماری آنگوئنگ سکیم تھی ہاکی کی اس کے لیے اسی کنال جگہ جو تھی وہ ہمیں وہاں لے دی ہیں امید ہے کہ جلدی سکیمیں مکمل ہوں گی ہاکی کے حوالے سے جس طرح سپورٹ آفیسر نے بتایا تو ورکنگ کی جاری ہے اس طرح سے جلد ملتان میں اس کو مکمل کیا جائے گا ہمارے ساتھ ڈیسٹرک سپورٹس آفیسر ادنان نعیم صاحب موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کافی اکیب رہتے ہیں ادنان صاحب سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ سے اس سپورٹس کمیلس کے حوالے سے گرون کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کئی بار فنڈز آتے ہیں کبھی لیپس ہو جاتے ہیں کبھی کیا ہو جاتے ہیں تو اس بار کیا صورتحال ہے کمیشنر صاحب نے بھی کوئی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے پندرہ نومبر کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ورکنگ اس طرح جاری ہے اب تک جو نظامات ہیں کس صحب تک مکمل کی جائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھی شکریہ آپ لوگ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ جہاں ہم تھوڑا سا غلط کر رہے ہیں تو یا نہیں کر پارے تو اس کو آپ ہمیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور ہمارا جو تین سکیمز ہیں ہماری ملتان کی جیسے رانہ صاحب نے بھی بتایا اس میں سے یہ کرکٹ گراؤنڈ سکیم ہے اس میں پندرہ تاریخ دی تھی ہمیں ہمارے سیکٹری سپورٹ صاحب عیسان بھٹا صاحب آئے تھے کمیشنر صاحب تو اس میں ہم نے جو مین اس کا کام ہوتا ہے کرکٹ کا آپ کو بتایا پچھ ہوتی ہے ہم نے کیریٹر پی سی بی سے ہائر کی ہیں ہمارے پی ایم یو ادارہ جو اس کو بنا رہا ہے ادھر سے ان کی ایکسپرٹیز لیں ہیں تو انہوں نے ہمیں ایک ہدایت کی کہ یہ جو مٹی ہے کافی دنوں سے آپ کو پتہ کوویڈ کی وجہ سے نو تقریبا نو یا دس ماہ آپ دیکھ لیں یہ بند رہا ہے کام تو وہ جو مٹی تھی جو ہم نے نندیپور سے مگائی تھی وہ نمی کا شکار ہو گئی تھی انہوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کہ یہ باہر نکلوائیے دوبارہ سے وہ کہتے ہیں اس کو دھوپ لگے کچھ دن تو اس کے بعد اس کی ڈمپنگ وغیرہ شروع ہوگی کیونکہ وکٹ بنانا ایک آرٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو پینلز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فرلائٹ پولز کے ساتھ لگے میں ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں اور ہمارا جینریٹر کی جو بیس ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بن گئی ہے جینریٹر آ جائے گا اور کچھ دنوں میں ہم نے اس کی لائٹس کو آن کروانا ہے یہ چند دنوں تک ہمیں یہ روشن نظر آئے گا ملتان پہ ایک ذمہ دائی زیادہ بھی نظر آتی ہے ابانسبت ویہاری کے خانوال کے لوگ درہن کے ملتان کے باہر سیل بھی زیادہ ہیں اور ایک سیکٹریٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو ملتان کا ایک نام بھی اس میں شامل ہے تو سپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز کالجز یونیورسٹیز میں جو سٹوڈینٹس ہیں ان کے لئے ہم کس طرح مواقع دے سکتے ہیں جو ہمارے دیگر سٹوڈینٹس ہیں جو کہ نوجوان ہیں جو ان کے لئے سپورٹس گراؤنٹ کتنے لازمی ہیں اور کس طرح سپورٹس ریبارٹمنٹ ہیلپ کر رہے ہیں دیکھیں جی سپورٹس تو لازمی ہی ہے ٹھیک ہے چاہے صحیح تو چاہے بچے ہوں کا فیوچر جو وہ بچہ صحیح مند رہتا ہے پڑھائی میں بھی جو سپورٹس میں ہوتا ہے اور ہم لوگ انڈر فورٹین بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ کرواتا ہے انڈر سکسٹین بھی کراتا ہے تو وہ آبیسلی سکول کے ہی بچے ہوتے ہیں تو سکولز کی کلائبریشن تو آپ دیکھیں آگئی تاکہ وہ لوگ بیزی رہے اور سپورٹس سے منسلک رہے ہیں دوسری بات آپ ملتان کے حوالے سے ملتان دیکھیں ڈویجن کا ہیڈکوارٹر ہے اور جنوبی پنجاب صبح جو بننے جا رہا ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں حب ہے اور ہاکی کا جو آسٹر ٹرف کا ہے یہ ایک توفہ ہوگا کیونکہ جنوبی پنجاب میں نہیں ہے اور کرکٹ کی آپ دیکھیں سہولت یہ گراؤنڈ بہتر ہو جائے گا یہاں فلڈ لائٹس لگتے ہیں کچھ میزیم میں بھی کچھ پلیئرز نے شکایت کی لائٹس کے حوالے سے پرابلم ہے چھت کے حوالے سے پرابلم ہے بالش ہوتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو قصہ دیکھا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی میں نے کل آپ کا پروگرام بھی تھا مقصود صاحب نے کیا تھا تو ہم نے اس کو دو فیزز میں کیا ہے اس کے گیلگلیٹرز ہیں وہ لیک تھے جس میں سے پانی نیچے سی پیج وغیرہ کا مسئلہ بہت عرصے سالوں سے تھا تو وہ گیلگلیٹرز جو ہیں وہ بنوا دی ہیں اس میں نئی شیٹس لگوا دی ہیں اب اس میں ہم ایک اور ویٹ کر رہے ہیں کہ بھی چلے باریش ہو تو اس کی مزید کمی بیشی نظر آئے تو اس کو بھی ہم سیٹنگ کروا دیں تو یہ ضروری ہے پب جی کھلے والے نوجوانوں کو بھی میسے دے دیں کہ وہ جو ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں ان کو کیا میسے دیں دیکھیں یہ پب جی وغیرہ ہم لوگ یہ تو والدین کو چاہیے نا ان کو اگر بچہ ان کا اس طرح سے انوالو ہے اس کی اس ساروں کا ذمہ باری تو والدین کی ہے نا ہم نے تو دیکھیں سپورٹس کمپلیکس اٹریکشن بھی پیدا کی ہے ٹورنمیٹس بھی کرواتے ہیں اس میں پرائزیز کی بھی اٹریکشن ہوتی ہے عزت بھی ملتی ہے بندے کو اور انسان فیمس بھی ہوتا ہے اب اگر وہ ساری چیزیں بچے چھوڑ کے اور والدین بھی ان پر توجہ ایسے نہ دیں تو وہ پب جی کھیلیں گے ہم لوگ بچے کو عمر سے پہلے ہی اس کو موبائل دلوا دیتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کی ایک ذمہ واری میں ہے شکریہ آپ نے بھگتے ہیں ہم نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے جانا کہ کتنی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ جو مسائل تھے ان کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیویزن افسران اور ڈسٹرک افسران کا موقف جانا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو انتظامیہ کو مزید فوکس کرنا ہوگا اور سب سے اہم والدین کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ بچوں کو سپورٹ کی طرف جو روجان ہے اس کو برہان ہوگا تب ہی جو ہم ایک صحت مند معاشر ہے اس کو تشکیل دے سکتے ہیں آج کے پرگرام سپری مزبان بلال خان یازی کو اجازہ دیجئے اللہ نیگے بان